اللہ علیکم کیسے آپ سب لوگ امیدہ خیریہ سے ہوں گے مجھے تو فلو ہوا ہوئے ہو سکتے آپ کو بھی ہوا ہو تو اپنی فلو کا خیال رکھیں ذرا ٹھنڈ سے وائٹ کریں گھر سوپ شو پیئیں ٹھنڈا کافی پیتے رہیں آج ہم بات کریں گے سپلیمنٹس کے اوپر بہت سا لوگ آج کی وڈیو دیکھیں ان کا سپلیمنٹس کے اوپر وہ جو دھرام سے خواب تھا یا ایک ریلائیبیلٹی تھی یا ڈیپینڈنسی تھی ہو ساتا ہے وہ بہتر ہو جائے اور وہ دھرام سے نیچے آ جائے سپلیمنٹس کے بارے میں یہ ویڈیو اس وجہ سے ہے کہ ایک بندہ تھا کرس بیل اس نے ایک ڈاکومنٹری بنائی جو کہ مجرود ہے بگر فاسٹر سٹرونگر یوٹیو پہ بھی ویلیبل ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس نے ڈاکومنٹری بنائی اس نے کیا کیا کہ اس نے گھر پہ لیبر سستے لیبر ہائر کی کچھ لوگوں کو لیبر کو اس نے خریدا گھر بٹھایا بوٹلز بنوائی پلاسٹکی اور اس کے جو رائس فلور جو چاولوں کو آٹا ہوتا ہے نا وہ اس کیپسول کے اندر ڈالنا شروع کیا ٹھیک ہے اور اس نے اس بوٹلز کا جو لیبل تھی وہ بڑا فینسی قسم کا بنایا سیکرٹ ماجک انگریڈینٹس کے نام سے ماجک فرمولا اس کے اندر یہ ہے یہ تھوڑے سے پیسے دے کے وہ اس نے خرید لیا سو وہ لیبل اس نے اچھا سا بنایا فینسی بوٹل بنائی اس کے اندر اس نے پلاسٹک کے کیپسول کے اندر وہ ڈالنا شروع کیا جس کی کاسٹ اس کو آئی وہ ایک ڈالر تھی اور وہ جو اس نے بیچا وہ سکسٹی ڈالر کے حساب سے بیچنا شروع کیا اور اس نے پورا اس کو ڈاکومنٹ کیا تو اس بات سے اس ویڈیو سے یہ ریفلیک کرتی ہے ہماری سپنیمنٹ انڈسٹری کے بارے میں یہ کیسے چلتی ہے کیسے فلرش کرتی ہے اور کیسے پلیسیبو ایفیکٹ میں لوگوں کی باڈی اور دماؤں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے دیکھیں سپنیمنٹس فوڈ میڈیسن اور ڈرگز ایک طرف نیچرل فوڈ ہے ایک طرف میڈیسن ہے ایک طرف ڈرگ ہے اور سپنیمنٹس کے درمیان میں کئی فال کرتے ہیں مطلب کوئی ریگولیشن نہیں ہے کوئی ثورٹی نہیں ہے اور یہ کلیم کیے جاتے ہیں نیچرل ہنڈر پرسنٹ آرگینک اور فلانے دھمکانے کے نام پہ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے روہ مٹیریل آف ہرپ کیمیکلز ویٹیمنز میڈل کے نام پہ ان سپلیمنٹس کے جو روہ مٹیریلز ہے وہ چائنا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے اور وہاں کے فیکٹری ہیں ایسی ایسی اتنی فیکٹری ہیں جو کہ ریگولیٹڈ نہیں ہے جو کہ انویسٹیگیٹ نہیں کی گئی ویزرٹ نہیں کی گئی اور وہ ایسی چل رہی ہیں اور دنیا پہ دھڑا دھر بیچی جا رہی ہیں ایون کے لوگوں کو یہاں پہ ڈاکٹرز کو سلیبیٹیز کو یہ تک بنا کے وہ میسیج کرتے ہیں مجھے بڑی دفعہ ہے کہ جی آپ کے نام سے ہم سپلیمنٹس بنائیں گے یہ فلانی ہماری پرڈکٹس ہے کمپلیٹلی حلال آپ تو حلال کے بھی سٹیپورٹ لگا دی ہے نیچرل ہے اس کے اوپر آپ اپنے نام سے جتنے کہیں گے اتنے بلک میں آپ بیچتے ہیں اس کو آپ کے نام سے بیچے لائیں گے آپ کے نام سے انڈورسمنٹ ہوگی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سپلیمنٹس جو ہیں دی آر آلویس سپلیمنٹس اس کے اندر ایسے آرٹیفیشل سلیورز ہوتے ہیں آرٹیفیشل کلرنگ ہوتی ہیں ایسے شوگر ایڈ اپ کی جاتی ہے آر گلیسرین ایڈ اپ کی جاتی ہے ایسے بینڈ انگریڈینٹس ایڈ اپ کیے جاتے ہیں جو کہ آپ کی باڈی کے لیے انسیف ہے انہیلڈی ہے اور وہ آپ کو اس کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی جو بوٹل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے لیبل کے اندر کچھ اور لکھا جاتا ہے دونوں کنفیوز ہوتے ہیں اور کلائنٹس کے لیے ان کو ضرورت بھی نہیں ہوتی نائنٹی پرشنڈ لوگوں کو یقین کرے سپلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی پرگنینسی میں، اول ڈیج میں، کورکانک ڈیزیز کے اندر دا کے تب آپ کو ان کی ضرور پڑتی ہے جب آپ کو کوئی پرابلمز ہو لیکن ہوتا کیا ہے؟ کئی کمپنیاں بیچتی ہیں لوگ پبلیکلی بائے کرتے ہیں اور دھڑا دھر استعمال کرتے ہیں اور جس سے ان کی باڈی کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی دور ہونے کی بجائے پوری ہونے کے برائے کم ہو جاتی کیسے دی؟ اس سے ہم کیلشیم، ویٹیمنٹ سی، آئرن کے سپلیمنٹ استعمال کرتے ہیں لیکن چونکہ آپ نے فروٹس نہیں کھانے آپ نے دودھ نہیں پینا، آپ نے میٹھ نہیں کھانا تو کیا ہوگا؟ جب آپ سپلیمنٹ لیتے رہیں گے تو آپ کی باڈی کے اندر ایک آرٹیفیشل، مسنوئی سپلیمنٹس آ رہا ہے تو باڈی اس کو کتنی دیر تک بیئر کرے گی؟ ایک چھوٹی سی گولی کیلشیم کی اگر آپ کھاتے ہیں دو سے تین اس کے اندر اگر تین گولیاں بھی کھاتے ہیں سپلیمنٹ لیتے ہیں کیلشیم کے تو وہ ایکوال ہوتی دوزر اس کے بڑھائیں گے وہ دس گلاس دودھ کے برابر ہوگی تو اب دس پندرہ گلاس دودھ ایک نائم پر انسان کٹھا نہیں پی سکتا اس کے بجائے کیا ہوتا ہے؟ جب سپلیمنٹ ایکسل لینا شروع کر دیتے ہیں آپ کی کڈنی میں سٹونز بنتے ہیں کیونکہ کیلشیم انٹیک زیادہ آ رہا ہے باڈی کے اتنا کیلشیم آ رہا ہے جو کہ ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ کے اندر ہے تو یہ آپ نے گوھر کرنا ہے کہ اتنی چھوٹی سی ٹیبلٹ کے اندر اتنی بڑی ڈوزیج ہوتی ہے جو کہ آپ کو دس گلاس سے ملنی ہوتی ہے یا پانچ گلاس سے ملنی ہوتی ہے تو لوگ اوور ڈوزیج لیتے ہیں بند کرتے ہیں غلط طریقے سے استعمال کرنے جس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں تو کوشش یہ کریں ایڈ اینڈ کے جو نیچرل فوڈ ہے جو سولیڈ ڈائٹ ہے اس کو کھانا شروع کریں سپلیمنٹ پہ رلائے کم کریں کیونکہ جب سپلیمنٹ پہ رلائے کرتے ہیں آپ کھانا پینہ بھی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ نے صبح ناشتے میں ایٹامین سی لے لیا آپ نے کیلشیم کی گولی لے لی آپ کی تو ڈائٹ یہی سے پوری ہوگی تین گولیاں کھا کے آپ کو لگتا ہے آپ کی نیچرل ریکوائرمنٹ پوری ہوگی بھائی ایسا نہیں ہے جو نیچرل فوڈ نے آپ کو نیچرنٹ دینے ہیں وہ سپلیمنٹ آپ کو لانگ ٹرم نہیں دے گا نہیں دے گا کیسے آپ کو بات سمجھنی ہے گی اور آپ سپلیمنٹ پہ رلائے کر رہے ہیں ہیلتھ تباہ کر رہے ہیں آپ کے پیسے زیادہ کر رہے ہیں اور ان کی جبیں بھر رہے ہیں خیال کریں اپنی ڈائٹ کا اچھی ڈائٹ کھائیں گھر کا کھانا کھائیں ان پروسس کھائیں نیچرل فوڈ کھائیں نیچرل سپلیمنٹ نہیں پروسس فوڈ نہ کھائیں بلکہ پروسس سپلیمنٹ نہ کھائیں ٹھیک ہے تو جتنے آپ پروسس فوڈ کھائیں گے آپ کو سپلیمنٹ اتنے زیادہ لینے پڑے گے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں صحت کا خیال رکھیں سمپل اور ایزی طریقے سے فالو کریں اس طرح کی چیزوں کی آپ کو بلکل ضرورت نہیں ہے پھر بھی آپ نے کیا یوز کرنا ہے تو اپنی مرضی استعمال کریں پیسے ضائع کریں اپنی صحت خراب کریں مرضی آپ کی بہت شکریہ